علم الفتوہ فتوہ جمع مردی جمعانی نہیں جمعانی دھل جاتی ہے جمع مردی باقی رہتی ہے جمعانی نہیں جمع مردی علم الفتوہ اور جمع مردی سے مراد ظاہر ہے کہ مادی جمع مردی نہیں ہے وہ جمع مردی ہے جمع مردی کے معنی ہے کہ انسان صراطِ الٰہیہ پر چلنے سے کبھی تھکے نہیں جمع مردی کے معنی ہے جمعانی اور جمع مردی میں کیا فرق ہے جمعان تھک جاتا ہے جمع مردی تھکتی نہیں حبیب جیسا بڑھا بھی جمع مردی رکھتا ہے مسلم ابن عوصے جابی جمع مردی رکھتا ہے جمع نہیں ہے جمع مردی رکھتا ہے جمع مردی علم الفتوہ کا نچوڑ ایک جملے میں میں نے ارز کر دیا ہے یعنی وہ اناصرِ شجاعت بہم پہچانا جس سے وجودِ انسانی نفسِ انسانی روحِ انسانی میں وہ جمع مردی پیدا ہو جائے کہ صراطِ الٰہیہ پر کبھی قدم ڈگمگائے نہیں اور سیر و سلوک میں کبھی تھکن کا احساس نہ ہو جتنی ریاضت بہتی چلی جائے اتنا ہی نفس شاداب ہوتا چلا جائے عام راستہ طے کرنے میں ہر قدم پر تھکن بڑھتی ہے جب کوئی فتح سیر و سلوک اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہر قدم پر اس کی قوت بڑھتی ہے فرق یہ ہم جب مادی راستے طے کرتے ہیں جب مادی راستے ہم طے کرتے ہیں تو ہر قدم پر تھکن بڑھتی ہے باضح ہے نا یہ ذاکری نہیں ہے یہ شاعری نہیں ہے نیری شاعری نہیں ہے شاعری ہے نیری شاعری نہیں ہے یہ ہمارے جوانوں کے لئے سبق ہے دنیا کے راہیں طے کریں ہر قدم پر تھکن بڑھتی ہے چاہے آپ ہوائی جہاز سے طے کریں پھر بھی تھک جاتا ہے جسم مگر فتوعت وہ ہے جمع مردی وہ ہے کہ جو اگر نفس میں ہے تو ہر قدم پر قوت بڑھتی ہے جتنی ریاضت کروگے اتنی ہی قوت بڑھے گی چہرہ شاداب ہوتا رہے گا سہر و سلوک اللہ تو اسی ایک روٹ سے میں ارز کر رہا تھا ایک ہی مادے سے فتح ہے اور اسی سے فتوہ یا فتیہ ہے اردو آل فتیہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے صرف فتوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں فتوہ یعنی بیان حکم حکم نہیں بیان حکم مجتہد کا کام کیا ہے استمباد کر کے حکم بیان کرنا فتوہ کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے یستفتونکا قل اللہ یفتیکم آپ سے یہ بیان حکم چاہتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے بیان کلالہ میں میراث کے حکم میں سورہ مبارک ہے نسا فتوہ کا لفظ استفتا کا لفظ قرآنی ہے استمباد کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے استمباد کے کیا معنی ہے مشتہد کیا کرتا ہے استمباد دو الفاظ اور آتے ہیں استمباد استدلال استدلال یعنی دلیل قائم کرنا اور استمباد یعنی دونوں میں فرق کیا ہے بظاہر تو ایک ہے دونوں میں ذرا لطیف فرق ہے ابھی پانی اور نمی کی بات ہو رہی تھی نابطہ اس کا روٹ ورڈ ہے نابطہ کے پانی ہے اتنی گہرائی تک زمین کھودنا کہ پانی نکل آئے جب مجتہد فقی استمباد کرتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ عبارتیں روایتیں متون ٹیکسٹ یہ جامت ہے اس میں اس طرح قدو کاوش کرتا ہے کہ آبِ معین ماءِ معین ہدایت کا آبِ زلال علم کا آبِ حیات پھوٹ پڑے اس آبِ حیات کو نکالنے کا نام ہے استمباد ظاہر میں آپ کو عبارتیں نظر آتی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اکلیم ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہیں جب مشتہد کی نگاہ پڑتی ہے تو اسی عبارت کی گہرائی سے گوہرِ مراد نکال کے پیش کر دیتا ہے اس کا نام ہے استمباد یہ گہرائی سے جو گوہرِ مراد نکلا ہے دونوں میں لطیف فرق ہے استمباد اور استدلال میں فرق کیا ہے گوہرِ مراد نکال لانا یہ ہے استمباد گوہرِ مراد کو ثابت کرنا کہ یہی گوہرِ مراد ہے یہ ہے استدلال باتیں تو یہ در سے خارج کی ہیں مگر گزارش یہاں کر رہا ہوں آپ حضرات کی اجازت سے استمباد اور استدلال میں نازک سا فرق ہے لاہور علماء کا شہر رہا ہے مفسرین کا شہر رہا ہے لاہور کے سامعین سے کم سے کم میں تو بہت مطمئن ہوں سامعین مجھ سے ہوں یا نہ ہوں میں بہت مطمئن ہوں اور حاج بھی بحمد اللہ لاہور میں علماء تشریف فرما ہیں مشتہدین تشریف فرما ہیں اس وقت بھی مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العزمان بشیر نجفی صاحب کے برادر معظم تو یہی تشریف فرما ہیں اور جناب حافظ بشیر صاحب قبلہ جو اس وقت مرجع تقلید ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ وہ جامعہت المنتظر کے طالب علمی رہ چکے ہیں تو اس جامعے کی قدر سمجھئے کہ جس نے کم سے کم ایک مرجع تقلید پیش کر دیا اس جامعے کی قدر جانئے قدر شناسی کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے درمیان سے اور مجتہدین پیدا ہوں ایسا نہ کیجئے کہ جو مجتہدین آپ کے درمیان آ جائیں انہیں آپ ضائع کریں ایسا نہ کیجئے اس لیے کہ پھر پلٹ کے آ رہا ہوں اس آیت کی طرف فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ کیوں نہیں ہر فرقے سے ہر گروہ سے ہر گاؤں سے ہر قصبے سے ہر شہر سے ہر آبادی سے ہر انسانی معاشرتی اکائی سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ وہ دینی تفقہ کریں دینی علم حاصل کریں اور اس علم کے ساتھے میں خود ڈھلیں اور واپس آ کر اپنے معاشرے کو ڈھالیں اس آیت سے اور اس کے ذنب میں جو معصومین علیہ السلام کی روایتیں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتحاد واجبِ کفائی ہے واجبِ کفائی فرضِ کفائیہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں فرضِ کفائیہ فرضِ کفائیہ کی بہت مشہور مثال یہ ہے کہ کوئی جنازہ پڑا ہوا ہو کسی مسلمان کا تو پوری ملتِ اسلامیاں پر واجب ہے ایک ایک فرد پر واجب ہے اس کی تجہیز و تکفیر اور کوئی ایک بھی اگر انجام دے دے تو باقی سب پر سے ساکت یہ ہے فرضِ کفائیہ کی مثال اگر کوئی ایک لاش پڑی ہوئی ہو بے گورو کفن تو پوری ملت پر فرض ہے اور اگر پوری ملت تڑپ رہی ہو تو کیا مشتہد پیدا کرنا فرضِ کفائیہ نہیں ہے مشتہد پیدا کرنا فرضِ کفائیہ نہیں ہے اس کو ذرا سا اور وسیع کر دوں تاکہ پیغام مکمل طور پر جائے بزرگان سن رہے ہیں خواتین سن رہی ہیں مائیں سن رہی ہیں جو مستقبل میں مائیں بننے والی ہیں وہ ہماری بہنیں سن رہی ہیں معاشرے کی تہذیب کی تمدن کی جتنی ضرورتیں ہیں